بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظری لاؤنج میں خوشحامدید کیسے ہیں آپ موضوع بڑا امپورٹنٹ ہے اور واقعی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو انسان کے بدل جانے والی بات ہے تو دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ ان کا کوئی چینج ہوا اس کا اپنا کوئی چینج ہوا کوئی جاننے والا تبدیل ہوا اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے اندر کچھ تبدیلیاں محسوس کی مجھے اس وقت ایک بہت پرانا گیت یاد آ رہا ہے انڈیا کا دیکھ تیرے سنسار کی حالت کیا ہو گئی بھگوان کتنا بدل گیا انسان سورج نہ بدلا چاند نہ بدلا نا بدلا رے آسمان کتنا بدل گیا انسان ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ انسان بدلتا ہے بدل جاتا ہے اور یہ اوپن ڈسکشن ہے غلط ہے صحیح ہے بدلنا چاہیے نہیں بدلنا چاہیے بعض دفعہ انسان اچھا بنتا ہے آدمی سے انسان کی طرف کا سفر کرتا ہے آدمی سے انسان بنتا ہے بعض دفعہ یہی انسان ہیوان بھی بنتا ہے کیا انسان اندر سے تبدیل ہوتا ہے اس کی اصل فطرت کیا ہے یا پھر انسان کے رویہ تبدیل ہوتے ہیں اس کے بڑھتاؤ یا بیہیوئر چینج ہوتے ہیں انسان بعض دفعہ اپنے روٹین چینج کرتا ہے نئے روٹین اپناتا ہے غزہ میں تبدیلی کرتا ہے بعض دفعہ انسان کی ترجیحات یعنی پرائیٹیز بدلتی ہے پہلے پرائیٹی کچھ اور تھی اب کچھ اور ہے دیکھیں نا شادی کے بعد جب لڑکی آتی ہے گھر میں نئے گھر میں تو اس کی پرائیٹی پھر اس کا شہر اور اس کا سسرال ہوتا ہے مگر جب ماں بنتی ہے تو اس کی سب سے بڑی پرائیٹی اس کی اولاد ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ عورت چینج ہوئی وہ لڑکی چینج ہوئی یا صرف اس کی ترجیحات چینج ہوئی کئی دفعہ ہماری چوائسیز چینج ہوتی ہے کئی دفعہ میں ایک ایکسرسائز کرواتا ہوں اس کا نام ہے ہوں ایمائی میں کون ہوں اس میں جب ہم لوگوں کو ایکسرسائز کراتے ہیں تو ان کو حیرت ہوتی ہے کہ بچپن میں ان کی خواہشات کیا تھی یا فینٹیسیز کیا تھی جوانی میں کیا تھی اور اب تیس پینتیس سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد جب وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کو حیرت ہوتی کہ جو چیزیں بچپن میں وہ چاہتے تھے یا فینٹیسائز کرتے تھے وہ شاید ابھی نہیں ہے کیا اس وجہ سے کہ وہ زیادہ پریکٹیکل ہو گئے ہیں تو انسان کی پسند بھی چینج ہوتی ہے نا پسند بھی چینج ہوتی ہے میں نے محبت کو نفرت میں بدلتے دیکھا ہے اور نفرت کو محبت میں بدلتے دیکھا ہے میں نے اپنی اس زندگی میں جہاں میں نے بہت کچھ دیکھا وہاں میں نے بہت ہی مضبوط رشتوں کو ٹوٹتے دیکھا ہے صرف اس وجہ سے کہ اس رشتے میں منسلک ایک یا ایک سے دو افراد بدل گئے اور سامنے والا شخص اس بدلاو کو اس چینج کو ایکسیپ نہیں کر سکا کئی دفعہ ہم بدلتے ہیں اپنے مقصد کے لیے اپنے مفاد کے لیے کئی دفعہ ہم اپنے روش رویے برطاو کو تبدیل کرتے ہیں خوف کی وجہ سے ڈر کی وجہ سے کئی دفعہ انسان بدلتا ہے لالچ کی وجہ سے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں جس وجہ سے انسان بدلتا ہے مگر ایک چیز فیکٹ ہے کہ انسان بدلتا ضرور ہے یہ قانون فطرت ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان نہ بدلے ہاں ہو سکتا ہے وہ اس تبدیلی کو اس چینج کو ریزسٹ کرتا رہے مگر اس ریزسٹنس میں بھی وہ اندر سے تبدیل ہوتا ہے کھوکلا ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے میں نے سالوں پہلے جب ہپنوسس کیا تھا امریکہ میں تو ایک چیز مجھے سکھائی گئی تھی جو میرے لیے بڑی حیرتناک تھی اس وقت اور وہ یہ تھی کہ جو شخص تبدیل نہیں ہوتا وہ دراصل بہت کمزور ہوتا ہے بہت ویک ہوتا ہے اور جو تبدیلی کو گلے لگاتا ہے چینج کے ساتھ چلتا ہے وقت کے ساتھ چلتا ہے وہ شخص دراصل بڑا سٹرونگ ہوتا ہے اور وہ بات مجھے اس وقت یقین نہیں آ رہی تھی مگر ہپنوسس میں جب ہم نے لوگوں کو ہپنوٹائز کر کے دیکھا تو جس کسی نے ریزسٹ کیا اس چینج کو اس میں یا تو نیروسس کے سٹریکس تھے یا سائیکوسس کے تھے یعنی ذہنی امراض کے کہیں نہ کہیں کچھ جھلک نظر آ رہی تھی ایسے لوگوں میں جو چینج کو ریزسٹ کرتے ہیں انسان بدلتا ہے مگر اسے بدلنا چاہیے اچھائی کے لیے بہتری کے لیے شعور کو بڑھائیں سوجبوچ کو بڑھائیں اپنے پرسیپشنز کو چینج کریں اپنے سوچنے کے انداز کو چینج کریں اپنے آئیڈیلز کو چینج کریں زندگی میں ویشن اور گولز کو جو اس نے چھوٹے چھوٹے بنایا تھے اس کو چینج کریں مگر انسان کی اصل فطرت چینج نہیں ہوتی یہ تو میں کل بتاؤں گا کہ فطرت کیا ہے مگر آج جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو میں چاہوں گا کہ آپ مجھے شیئر کریں کچھ باتیں جو آپ کا اپنے ایکسپیرینس ہیں آج کے پروگرام میں آخر میں میں کچھ اور چیزیں آپ سے شیئر کروں گا اور وہ وہ ابھی جب مجھے یاد بھی آ رہی ہے تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں نے انسان کے اندر کچھ بری تبدیلیاں دیکھی کچھ غلط تبدیلیاں دیکھی اپنی ذاتی نفسی خواہشات کے لیے جب انسان تبدیل ہوتا ہے تو وہ جانے نہ جانے کتنے انسانی رشتوں کو ٹھکراتا ہے مقدس انسانی رشتوں کو پامال کر دیتا ہے ایک بریک میں جاتے ہیں واپس آئیں گے کہیں مجھ جائیے گا پھر آغاز کریں گے اس موضوع کا کال ضرور کیجئے اسلام علیکم ناظرین اور ہمارا بڑا ہی مزے کا رہا دن اور پاک ٹاورز پہ جو ہل ٹی وی کی وہ ہماری ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں اس میں آج ہم گئے تھے تو بڑے مزے مزے کے سٹالز تھے اور ہم نے وہاں پہ ہمیں سٹال پہ بھی بیٹھے ہوئے تھے جو ہمارا ہل ٹی وی کا تھا اگر آپ بھی ہم سے ملنا چاہتے ہیں تو اگین جمعی رات کا بڑا کامل لے گئے جمعی رات کو ہم اپنا ہلٹ وہاں پر ہوں گے اس وقت پاک ٹاورز پہ ساتھ بجے تو وہاں ضرور ہے کہ ہم سے ملے گا لیکن جہاں تک بدلنے کی بات ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے جب سے کل سے شو دیکھا ہے کیا آپ نے کسی کا بدلنا نوٹس کیا یا اپنا بدلنا نوٹس کیا ہے بہت سارے لوگوں نے فیس بوک پہ ہمیں کمنٹ بجے کہ بدلنا جو بدلنا ہے بہت اچھی چیز ہے change is always good for health change denotes energy change denotes success change denotes a lot of things we are not debating that change is either good or bad we are not debating we are just talking about change it may be good for some people it may be bad for some people it's success for some people it's a failure whatever it is but we are not debating about we are just debating about we are not even debating we are just talking about what is exactly change so if you have to talk about change so please call us because change is a good thing and change is a good thing so let's see our live number will show us keep calling okay you can tell me tomorrow we have a big deal especially a change of heart what happens to you the viewers can tell you that a person in a relationship has a love for someone and that girl has a love for someone says change of heart in the desert we have a love for someone that girl has a love for someone so that girl has a change but that girl has a change and she has a change that girl has a change that girl has a change that girl has a change as well as you can see that girl has a change 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 اگر مجھے کھانا نہیں بنانا تو بتائیں بالکل اور یہ مجھے ان کے بات وہ حیات نہیں ہے لیکن ان کے باتیں مجھے بہت اچھی لگیں ان نے بلکل سچ میرے بارے میں بتایا اور چینجیں کے لحاظ سے یہ ہے ڈاکٹر صاحب کے میں بہت چینج ہوئی ہوں اور اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہوا ہے وہ میرے بچوں کو ہوا ہے اور میں اپنے حضبن کی وجہ سے کافی چینج ہوئی ہوں کیونکہ انہوں نے کافی مجھے اچھی مطلب نا وہ گائیڈ لائن ہمیشہ دیتے رہتے ہیں جیسے آپ ہم سب کو دیتے ہیں ڈاکٹر غزالہ آپ کی کال کا مزید دیکھ کالر محمد اکرم صاحب گجرہ والا سے السلام علیکم والیکم السلام علیکم صاحبہ السلام علیکم محترم جناب دعا والیکم السلام جی آپ خریت سے ہیں الحمدللہ آپ کیسے ہیں الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا ایک کرم ہے ماشاءاللہ بڑی تبدیلی محسوس ہو رہی ہے خصوصاً آپ کی باتیں سن کر آپ کی محبت بازی خیالات جان کر بہت خوشی ہو رہی ہے بہت شکریہ اور جس طرح سے موسم بدلتا ہے تو ماحول میں عجب سی کیفیہ تاریہ ہوتی ہے اسی طرح سے انسان کے اندر تبدیلی ہوتی ہے تو انداز بھی بدل جاتا ہے چاہے طبیعتن ہو یا مزاجن ہو حالات کی تندستی یا فراوانی ہو انسان کو کہیں پہنچا دیتی ہے صحیح بات ہے کچھ لوگ تو زمانے کی ٹھوکر کھا کر بزن جاتے ہیں تو کچھ زمانے کو نیچا دکھانے کے لیے بدل جاتے ہیں لیکن کامیاب و کامران وہ ہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بھلا محسوس ہو اور دوسروں کے لیے کچھ دیلی کا باعث ہو بہت شکریہ یقیناً آج کی دور میں اچھی تبدیلی سب کے لیے خیر و برکت ہے تو اس حوالے سے میں سوالے کرنا چاہتا ہوں کہ کیا انسان تجربات سے ہی گزر کر بزنتا ہے دوسرا بدلنے کے لیے کسی انہونی کا انتظار کرنا پڑتا ہے گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں انسان کے مطالق آپ کی کیا رہا ہے ایک تینک چو سو بچ محمد اکرم صاحب آپ کی کال کا اتنے مزے کے سوال دیتے کہ پورا پروگرام اس پر ہو سکتا ہے ہم ایسا ایک اور کالر ہے عبدالوحاب صاحب کراچی سے اسلام علیکم اسلام علیکم آؤٹ ہوگے اچھا جی پہلا ان کا جو سوال تھا کہ جو انسان ہے وہ کیا صرف حالات کی وجہ سے چینج ہوتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے جنرل سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ نہیں کئی دفعہ انسان حالات کی وجہ سے چینج نہیں ہوتا بلکہ حالات اس کو چینج ہی نہیں کرتے کچھ لوگوں کو حالات چینج کر دیتے ہیں تو ہم ایک سپیسیفک نہیں کہہ سکتے کہ انسان حالات کی وجہ سے حالات یس اثر انداز ہوتے ہیں بہت زیادہ تو یعنی کہ کچھ ایسے انسان ہوتے ہیں جو حالات کی وجہ سے چینج ہوتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کون صاحبہ کہاں سے رمشاہ تم نے آپ صبح سے کام کیا تھا تم نے صبح سے کام کیا تھا نہیں میں نے آپ کام کیا ہے بلکل جاری ہے پکا جاری ہے نا چلے دنے اب بتاؤ تب ہی تمہاری آواز ڈاؤن لگ رہی ہے نہیں نہیں میں ابھی نہیں سوٹیوں آئے میرا بچہ میری جانا چلے جلدی سے بتاؤ سر اسلام علیکم سر آپ کیسے سر بہت اچھا جا رہا ہے اور سر مجھے ایک قویشن کرنا ہے کہ ہماری بیہیوئر تھوڑے تھوڑی ٹیمپوری چینج ہی ہوتے ہیں اچھا ٹیمپوری کو چینج ہوتے ہیں چلو تینکیو سو مچ سویٹھار تینکیو لبیو ایک اور کالر ہے منیزہ صاحبہ اسلام علیکم موالیکم اسلام کیسی ہیں آپ میں ٹھیک تھا کاس نائے میں ٹھیک تھا اللہ کا شکر اور بتاؤ مجھے در اصلا دو قویشن سوچنے ہیں اچھا پوچھا ایک تو اکثر کہتے ہیں کہ جو لف بانز ہوتے ہیں جو محبت کرتے ہیں اور جب شادی ہو جاتی ہے تو یہ کہنا ہوتا ہے کہ مطلب حسن بدل گیا یا وائس بدل گیا تو کیا ایسا ہوتا ہے اور اگر ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا قویشن یہ ہے کہ اکثر اگر جب پیرنٹس اپنا مقام کھو بیٹھتے ہیں جیسے سپس فادر ہمارے ارن کرے ہیں وہ جو ارن کرنا بند کر دیتے ہیں تو اولاد چینج ہو جاتی ہے ان کا بیہیوئر اپنے پیرنٹس اپنا بادل جاتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے ٹھیک ہے بس میرے یہی تو قویشن جاتا ہے چلے thank you so much ہمیں سا دیکھ اور کالر نے کرن صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم وائلیکم اسلام کیسی ہے کرن آپ شکر اللہ آجتا آپ بہت چاہی لگ دیا آجتا آپ بہت چاہی لگ دیتے ہیں آجتا آپ سلام علیکم سلام جی کیسے ہوں میں الحمدللہ ٹھیک سر میری پرابلم ہے میں چینج نہیں ہوتی آپ چینج نہیں ہوتی نہیں مطلب میں سب کی فکر کرتی ہوں سب کی خیال کرتی ہوں ٹھیک مطلب مجھے دان پڑتی ہے دوسروں کی گلتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور وہ مجھے لیے نقصان دے ہوتی ہے میں پھر بھی وہ سب چھوڑتی ہوں ٹھیک ہے اور میں ریلیکس نہیں کر پاتی اپنے آپ کو ٹھیک ہے پلیز مجھے بتائیں کہ میں کیسے چیز دوں چلیں بتا گو مجھے دل جاتی ہوں جب مجھے ڈان پڑتی ہے کسی اور کی وجہ سے ٹھیک ہے اور میں اپنے آپ کو خیال نہیں کر پاتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سویرا ٹیک ہے اچھا جی گرگٹ کی طرح جو لوگ بدلتے ہیں اس کا کیا ہے انسان مطلب کیلئے جب بدلتا ہے جب اپنے ذاتی مفاد کیلئے بدلتا ہے تو گرگٹ کی طابت دے گا یعنی وہ چینج ہوگا جب اس کو ضرورت ہوگی پھر ویسا کا ویسا فر ایکزامپل کسی بڑے افسر کے پاس جائے گا تو خوشامدی بن جائے گا ہو سکتا ہے پیشے جا کے وہ افسر کو گالی دے ٹھیک ہے کئی دفعہ ہم رنگ ہو جاتے ہیں نہیں رنگ میں مل جاتے ہیں دوسروں کے ریپو بلڈ اپ کہتے ہیں اس کو ریپو بلڈ اپ کرنے کے لئے تو وہ گرگٹ کی طرح جنگ پر جو بدلتا ہے انسان وہ قابل اعتبار ہوتا ہی نہیں ہے ایسے انسان کو کوئی پتا نہیں بکوز آپ کو نہیں پتا کہ کس وقت کس ضرورت کے تحت مفاد کے تحت وہ اپنی نظریں بدلتے ہیں توتے کی طرح نظریں ہوتی ہیں لیکن آپ کو ایسے تھا جو شخص اس جگہ بیٹھتا ہے ان جیسا ہو جاتا ہے کہ this is a nice you know a good مگر وہ اپنی ایڈنٹیٹی تو مینٹین رکھے نا اگر آپ کسی کو صرف کوئی کام کے لئے بدلتے ہیں for example let's say for example میں کسی ملک میں دو تین سال کے لئے جا رہا ہوں میں وہ لینگویج سیکھ کے جاتا ہوں سیکھ کے جاتا ہوں